مرس اگن بیلکم ٹو این اوڈر ویڈیو میں ہوں ڈاکٹر پی کے بعد سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ جان لیتے ہیں جنکو بیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں تو پہلے جانیں گے اس میں جنکو بیٹ ٹیبلٹ کیا ہے اس کا پریوک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو پریوک کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس کو پریوک کرنے کے بعد کچھ جو کامل سائے ڈیفرٹس ہیں اس کو نہیں جاننا ضروری ہے انت میں جانیں گے اس کے لوچ کے بارے میں اور کون کون سی آوستہ میں اس طوا کو لیا جا سکتا ہے تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن اس ویڈیو میں مین لے والا ہے چینل پہ آئے ہوئی نئے مہمان ہیں تو کر لیجئے لائک، سیئر اور سبسکرائب ایسے ہی گیانوردہ یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے جاننا یہ جیروری ہے کہ جنگو بٹھائے کیا تو جنگو بٹ ٹیبلٹ ایک نیوٹریسوٹیکل سپلیمنٹ ہے اور OTC یا پریسکرپسن ڈرگ ہے جنگو بٹ ٹیبلٹ ایک پریسکرپسن ڈرگ ہے یعنی اس کا استعمال ڈاکٹر کے دوارہ پرچے پر لکھے جانے کے بعد ہی کیا جانا چاہیے اب اس کی پریوک سے کیا فائدے ہوں گے اور کون کون سے گھٹک دربیوں کو ملا کیے دوا بنائی دیئی ہے یہ جاننا ضروری ہے تو جنگو بٹ کا اپریوک کب کیا جاتا ہے جنگو بٹ کا ملٹی بیٹانیل کے طور پر کیا جاتا ہے جنگو بٹ مکھ روٹ سے کاربوہیڈیٹ کرومیم کپر پولکایسید آیودین میگنیز میگنیشیم میلی بیڈنم سلینیم بتامین astronaut ابیٹامین وان بیٹامین ڈویل بیٹامین ڈو بیٹامین بی ڈرو بیٹامین بی 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 ڈا بی ڈ آ اور بیٹامین یچ یعنی کی بائیوٹین جنگ کا کامبینیشن ہے جب شریر میں ان سب ہی پوشکتوں کا آبھاو ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر آپ کو جنکو بیٹ لینے کی شلاح دیتا ہے جنکو بیٹ یوز کرنے سے آپ کی شریر میں آئرن کی کمی اگر ہو گئی ہے تو آپ کو ڈاکٹر پریوک کرنے کی شلاح دیتا ہے چھ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو جنکو بیٹ ٹیبلٹ یوز کرنے کی شلاح نہیں دیا جاتا ہے شریر میں آئرن کی کمی ہونے پر اس کی شلاح جو ہر ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں جو ماتائیں بہنیں پریگننٹ ہیں یعنی پریگننسی سے پہلے محلاؤں کو اس دوا کی پریوک کرنے کی شلاح دی جاتی ہے اس ٹیبلٹ کا یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کامرس لینا آپ کی لئے اتیاب شک ہے جنکو بیٹ ہک کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور شریر کو سرست بھی رکھتا ہے جنکو بیٹ شریر کی کمجوری کو دور کرنے میں دے حد فائدے مند ہیں پریگننسی اور سرجری کے دوران محلاؤں کو یاد دوا دی جاتی ہے جنکو بیٹ بیماریوں سے عبادنے میں مدد کرتا ہے جنکو بیٹ کا اوپیوک شب ہی یومنیوڈ ڈیفیسینسی کے ٹریٹمنٹ میں کیا جاتا ہے اب اس کی فنسن کیا ہے کشی کام کرتی ہے یہ بھی جان لیجئے تو جنکو بیٹ ٹیبلٹ میں بیٹامین ایسینسین میررل آرڈ جنکو بیٹ کا یوج یومنیوڈ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں موجود سیلینیم یومن بیسٹر کا کام کرتا ہے یعنی یومنیوڈ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے یا یومنیوڈ سسٹم کو مضبوط بناتا ہے جنکو بیٹ میں پائے جانے والا بیٹامین یہ ہیلت ہیلتی سیلتھ گروت کے لیے بھی کام کرتا ہے وہی بیٹامین ٹیبلٹ میں موجود بیٹامین سی پاڈی کی سبھی پارٹ اور تیشو کی گروت اور تیشو کی دیپیئر کو بھی کام کرنے لگتا ہے کچھ لوگ اس ٹیبلٹ کا یوج نیوٹریسیل سپلیمنٹ کے روک میں بھی کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے یوج کرنے سے آپ کی بھوک کی سمشیہ جو بنی ہے اس میں صدھار ہوتا ہے ٹیبلٹ کے یوج کرنے سے شریر میں پیلسیم کا آشوشڑ ہونے لگتا ہے کچھ بیماریاں جیسے ہارٹ شممندی سمشیہ گٹھیا کی سمشیہ کوئی کرانک دیگیز یعنی کوئی پرانی بیماری ہے آدمی نیوٹریسیل نل بیلو جو کم جوڑ ہو گیا ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہ ٹیبلٹ آپ کو ڈاکٹر لینے کی شلا دیتے ہیں اس میں جو کچھ شاودھانی اور چیتاؤنی ہیں اس کو جاننا ضروری ہے تو جنکو بیٹ کا استعمال کرنے سے پہلے یا دوہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ الکوہل کا شیون نہ کریں ڈاکٹر نے آپ کو جب جنکو بیٹ ٹیبلٹ لینے کی شلا دی ہے تب ہی اس دوہ کو پریوک کریں اور دوہ کو ادھگ ماترہ میں نہ لیں اگر آپ کو اس کے انگریڈینٹ سے کسی پرکار کی ایلرگی ہو رہی ہے تو دوہ کا سیون کرنا تورنٹ بند کر دیں اس ٹیبلٹ کے پیکٹ میں ایسپائری ڈیٹ دی ہوگی ایسپائری ڈیٹ کے بعد دوہ کا سیون بلکل نہ کریں اس کا یوز ڈاکٹر کی صلاح کے بعد سرچت ہے بینا صلاح کے دوہ لینے سے آپ کو شمیشہ ہو سکتی ہے گھر کے چھوٹے بچے اس دوہ کے پریوک سے دور رہیں کھانے کے ساتھ یوز کرے تو آپ کو بہت زیادہ یا کھانے کے بعد جب بھی آپ لے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی یا فارماسیسٹ کی صلاح کے بعد ہی اس طرح کھولیں اب اس کے جو کچھ کامن سائیڈ شرٹ ہے اس کو جان لیجئے تو جنکو بٹ ٹیبلٹ کے یوز کرنے کی صلاح جواب کو ڈاکٹر دے خاص طور پر گروتی محلاؤں کو جنکو بٹ لینے سے پہلے ڈاکٹر سے سمفرک کرنا چاہیے اگر ڈاکٹر ٹیبلٹ لینے کی صلاح دیں تب ہی اس کا یوز کرنا چاہیے پانچ سے سات دن کی پیگنٹ محلہ کو جنکو بٹ کے نیرانتر اپیوں سے بڑھتے ہوئے بھوڑ یعنی یمبریوں کو ہائپو کیلسیمیا یا بلڈ یعنی بلڈ میں لو کیلسیم کی شمیشہ ہو سکتی ہے اگر گروتی محلہ کو جنکو بٹ کے جرورت ہوگی تب ہی ڈاکٹر اس کی صلاح دیں جے بینا صلاح کے جنکو بٹ کے یوگ نہ کریں اس کی کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ بھی جاننا جروری ہوگا الیرگی کی شمیشہ سانس لینے کی شمیشہ ملتی آنا اور الٹی ہونا یہ سمیشہیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں حالانکہ ہر بیکٹ کو یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اوپروں کے جانکاری آپ اپنے ڈاکٹر کو دینے کے بعد اس ہیلتھ سپلیمنٹ کو لیں اور اگر آپ کو کوئی شمیشہ ہے تو ڈاکٹر یا فارماسس کو ضرور بتائیں اب اس کے جو دوا کرنے کا جو طریقہ ہے کیسے دوا ہمارے شریر کے کام کرتی ہے وہ جاننا جروری ہوگا کچھ دواوں کے ساتھ جنکو بٹ کی سیون کرنے سے شمیشہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس میں سے جو دوا ہے بارفن نام کی ٹیبلٹ جو آتی ہے اس سے آپ اس کو پریوں کریں گے تو دوا ہوگا نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس سے آپ اپنے پریوں کرنے میں اس دوا کے ساتھ نہ بچیں اب اس کے کیا ڈوجج ہیں سامان ریکمینڈے ڈوج جو ہوتا ہے وہ کیا ہے تو جنکو بٹ ٹیبلٹ کی خوراک ڈاکٹر کے اندردیش کے انصار ہی لینی ہے یا ایک ملٹی بٹامین ٹیبلٹ ہے ویسک کو ایک ٹیبلٹ دن میں لینی چاہیے اسے پانی سے لیا جا سکتا ہے کھانے کے بعد اس ٹیبلٹ کا یوج کیا جا سکتا ہے شریر میں نیوٹریسنل کی کمی ہے کہ آدھار پر ڈاکٹر جنکو بٹ ٹیبلٹ یا سیرف لینے کی شلات دیتے ہیں اس ٹیبلٹ کو لمبے سمیہ تک نہیں لینا ہے اتنے سمیہ تک آپ کو ڈاکٹر پرامرس دے اتنے سمیہ تک لینا ہے اب ایک بات اور جانت جدوری ہے کہ اگر آپ نے اس کا اوبر ڈوج لے لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے اوبر ڈوج ہونے پر دوا کے سائٹ اتھک دکتے ہیں دوا کا ادھگ ماطرہ میں شیون کرنے سے شردرد کی شمیشہ تھاکان محسوس ہونا ساس لینے میں دکت محسوس ہونا یورین کا ڈارک ہونا آج شمیشہ ہو سکتی ہے اگر کسی بھی بیٹی نے اس کی اوبر ڈوج لی تو بہتر ہوگا کہ ترن ڈاکٹر سے اس سے سببت کرے اور اپنے اوبر ڈوج کے بارے میں بتائے جنکو بیٹ ٹیبلٹ کا اگر آپ نے ایک ڈوج میس کر دیا تو کیا کریں گے اگر آپ نے اس کی ایک ڈوج میس کر دی تو بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر سے پرامرٹ لیں پھر دوا کا سرون کریں اور ڈبل ڈوج لینے سے بچیں اگر سمیہ کا زیادہ انتر نہیں ہوا ہے تو دوسری ڈوج لیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد میں اس کو جاننا جروری ہے کہ جنکو بیٹ ٹیبلٹ اس اس روپ میں آپ کو ملتی ہے تو جنکو بیٹ ٹیبلٹ کے فارم میں ملے گی اپل حضرتہ اس کی جو ہے جنکو بیٹ ٹیبلٹ کے فارم میں ہے سیرف کے فارم میں ہے اور چھوٹے بچوں کے ڈراپ کے لیے بھی بنایا گیا ہے ڈراپ سے بھی اس کو بنایا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی اب اگر آپ اس دوا کو آن لائن کھڑیتے ہیں تو میں اس کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں لنک وہاں سے اس دوا کو آپ کھڑیتے ہیں اپنی ان شمشیاؤں کو دور کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا دھنیواد